السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو شعبان کی پندروی تاریخ یعنی شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو ہے مغفرت فرماتے ہیں لیکن اس رات بھی کچھ لوگ ایسے بدنصیب ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتے اس رات تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وہی بدنصیبوں کی بات کرنے والے ہیں تاکہ آپ اس سے عبرت حاصل کرے اور اگر آپ کا نام بھی ان میں سے ہے تو آپ جلدی سے جلدی توبہ کر لے تاکہ اس رات ہماری مغفرت ہو جائے دوستو حدیث میں آتا ہے کہ اس رات عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے قبیلہ کلب ان کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبیلہ کلبہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی اس رات مغفرت فرماتے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ ایک بکری کے بال کتنے ہوتے ہیں کوئی انسانی طاقت نہیں ہے کہ اس کو گن سکے تو ہزاروں بکریوں کے کتنے بال ہوں گے تو دوستو انگینت لوگوں کی اس رات مغفرت ہوتی ہے لیکن جہاں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے وہاں ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہو پاتی تو دوستو بہت سے عدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ بہت سے بدنصیب لوگ ایسے ہیں کہ اس بابرکت والی رات میں بھی رحمتِ خداوندی سے محروم رہتے ہیں اور ان پر نظرِ انعیت نہیں ہوتی تو دوستو چلیے جانتے ہیں وہ بدنصیب کون کون سے ہے تو سب سے پیارا تو مشرک ہاں دوستو مشرک مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی مشرک مطلب شرکہ کرنے والا بتو وغیرہ کو پوجھنے والا یا پھر اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے بھی ماتھا دیکھنے والا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی نمبر دو جادوگر کی جادوگر کی بھی مغفرت نہیں ہوتی نمبر تین کاہین اور نجومے کی گھیب کی باتیں بتانے والوں کی پیشن گوئی کرنے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی نمبر چار ناجائز بگز اور کنہ رکھنے والوں کی دوسروں کے بارے میں برا سوچنے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی نمبر پانچ باجہ بجانے والوں کی اور ان میں مصروف رہنے والوں کی ہاں دوستو ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی نمبر چھے ٹکھنوں سے نیچے پائی جامار لنگی وغیرہ پہننے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی نمبر ساتھ زانی مرد اور عورت کی زینہ کرنے والی مرد اور عورت کی بھی مغفرت نہیں ہوتی نمبر آٹھ والدین کا نافرمان جو بچہ جو آدمی اپنے والدین کا اپنا پیرنٹس کا کہنا نہ مانتا ہو ان کی خدمت نہ کرتا ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی نمبر نو شراب پینے والا اور اس کا عادی اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی شراب پینے والے کی بھی نمبر دس رشتہ داروں اور مسلمان باعث ناحق قطع تعلق کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی تو دوستو یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کی اس بابرکت رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں موہ ڈالے اور گورو فکر کرے کہ ان عیبوں میں سے میرے اندر تو کوئی عیب اور برائی نہیں اگر ہو تو اس سے توبہ کرے پھر حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے یہ خیال نہ کرے کہ میرے اتنے اور ایسے گناہ کیسے معاف ہوں گے اللہ تعالیٰ تو گفور و رحیم ہے وہ ایک بہانہ ڈونڈتا ہے تو آپ اپنے گریبان میں موہ ڈال کر دیکھیں اگر ہمارے اندر بھی کوئی عیب اور برائی ہو تو جلدہ سے جلدہ توبہ کرے تاکہ شعبان کی مبارک رات کے اندر اندروی شعبان کی مبارک رات کے اندر ہمارے بھی مغفرت ہو جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے اور ہمیں ہمارے گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ